ہی گائی ویلکم ٹو می چینل ارنو ایجوکیسن پوائنٹ ارپی ایفی نے اوفیسیل آنفر کی جاری کر دی ہے اور ہفری سبجیکٹ کے لیے بھی جاری کی ہے میرا جو کٹ اوف کا انمان ہے وہ لگ بھگ پچھلی بار جو میں نے بتایا تھا اتنا ہی ہے تھوڑا بہت دو چار نمبر کا فرق ہے وہ میں آپ کو اس میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اگلی بار جو اگزام ہوگا وہ اس سال کے انتر تک ہونے کی اس مباونہ ہے اگر آپ کے نمبر اس رینج سے بھی کم بن رہے ہیں تو آپ اچھے سے تیاری کرنا فٹارٹ کر دیجئے کیونکہ اگلی بار جو اگزام ہوگا اس کے لیے فیٹ میکسیمم دو سو یا دائی سو کے آف پاس ہی ہوگی اس بار بھی کہہ رہے تھے کہ ہفری کی فیٹ ہے وہ کافی کم ہے حالانکہ چھے سو تیرہ فیٹ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک تھی اب کی بار جو اگزام ہوگا اس کے لیے میکسیمم دو سو یا دائی سو سیٹ ہی ہونے کی سمباونہ ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کٹ آف کیا رہ سکتی ہے سمانے ورک کے لیے دو سو اسی سے لے کے دو سو نبے نمبر کے بیچ کٹ آف رہنے کا انمان ہے او بی سی ورک کے لیے کٹ آف دو سو ستر سے لے کے دو سو اسی نمبر کے بیچ رہ سکتی ہے ای ڈی وی ایس کٹیگری جو کی بلکل نہیں ہے اس کی کٹ آف دو سو ساٹھ سے لے کے دو سو ستر نمبر کے بیچ رہ سکتی ہے حالانکہ جو ای ڈی وی ایس کٹیگری ہے اس کی کٹ آف کا انمان بہت مزقل ہے کیونکہ ابھی یہ بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ جو ایم بی سی کٹیگری ہے اس کی کٹ آف بھی ای ڈی وی ایس کٹیگری کے افس پاس ہی رہے گی یعنی دو سو ساٹھ سے لے کے دو سو ستر نمبر کے بیچ میں رہنے کی سمباونہ ہے ایسی اور ایسٹی کٹیگری کی کٹ آف دو سو چالی سے لے کے دو سو پچاس نمبر کے بیچ رہ سکتی ہے ایسٹی کی کٹ آف جو کٹیگری ہے اس کی کٹ آف ایسی کے بجائے چار پاس نمبر زیادہ رہ سکتی ہے تو دوستو یہ ہے میرا کٹ آف انمان ہیسٹری سے مندیت اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سیسکرائب تو ضرور کیجئے گا تھینکیو